موسیقی ہمیں بھی پربیز مشرف صاحب کے حق میں بھی بات کی کہا کہ ہمیں بھی پکڑیں جنرل کیانی صاحب کو بھی پکڑیں اور دوسرے دوسرے تمام لوگ جس میں ملوث تھے ان کو بھی پکڑا جائے اس کیس میں الطاف حسین صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے تو کیا آپ لگتا ہے کہ سیاسی ایک تقسیم شروع ہو گئی ہے کیا یہ پربیز مشرف صاحب کو بچانے کی کوشش ہے کیا ان پر آرٹیکل چھے لگ پائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئین شکن کا جائے چودی شجاعت حسین صاحب کا آئین میں ترم چاہتے ہیں کہ غداری کا لفظ استعمال نہ کیا جائے امائز صاحب تھنبل بیک صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا مسلم لیگ نون کی نمائدگی کر رہے ہیں کمرزمان قائرہ صاحب سیکرٹی اطلاعات پاکستان بھی پس پارٹی کے آپ کو بہت بہت شکریہ احمد عزا قصوری صاحب وکیل ہے پربیز مشرف صاحب کے ساتھ جی آپ کو بہت بہت شکریہ اور غازی صلاح الدین صاحب متحدہ قومی مومنٹ سے آپ کا تعلق ہے انہوں نے مہاجر کہہ کر یہ کہہ دیا ہے کہ پربیز مشرف صاحب کو مہاجر ہونے کی وجہ سے یہ پرسکیوش جاری ہے اور سزادی جاری ہے ان سے بھی بات کریں گے قیرہ صاحب خرشید شاہ صاحب کی بھی بیان پڑھیں ایک شخص کا ٹرائل مشکوک لگتا ہے حکومت کا پربیز مشرف کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی پر مبنی ہے ایک شخص کو سزاد ہوگے تو دنیا نہیں مانے گی تین نومبر کے تحت ان کے خلاف کاروائی کرنے سے لگتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے نارو تھری کی باتیں وران خان صاحب کر رہے ہیں کیوں رہے ہیں لگتا ہے حالات اس طر کہ بنایا جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھئے شاہ صاحب نے تو باتیں کی ہے وہ ان اپنی جماعت کی اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر ان کا اپنی اپینین آیا ہے اور ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹیو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے پہلی بات کہ جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے تین نومبر کا ٹرائل شروع ہے ہونا چاہیے کنکلوڈ ہونا چاہیے لیکن ان کا گیرہ اکتوبر والا بھی ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو روک دے واضح یوں کریں ہم یہ کہہ رہے یہ بھی کریں وہ بھی کریں کیونکہ بڑا گناہ وہ تھا لیکن سوال یہ ہے شاہ صاحب فرما رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتا ہے قدب بڑاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے بتائیں یہ لیڈر چیئرمنٹ پارٹی ٹک کہہ رہا ہے یا نیڈر کی اپنیشن غلط کہہ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا قدب بڑاؤ نواز شریف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آپ قتل کر کہنے کا لیکن یہ کوئی ایسی بات انہوں نے کہا آپ ٹرائل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ دہشتگردی کے معاملے میں آپ حمد کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایکچول ان کا جو فوکس تھا وہ دہشتگردی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمر زمان کی آپ کی یا ان دونوں آپ کی پاکستان کے کسی شخص خواہش پوری نہیں ہوگی فیصلہ ہونا ہے آئین کیا کہتا ہے اگر حکومت سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں وہ کہتی ہے کہ اس کو سنگل آؤٹ کر کے جنرل مشرف کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ عدالت کے سامنے ایک خاص کیس پیش ہوا اس میں ان کے اوپر ایک خاص چارجز لگے ایک ذیکھ ذات کے اوپر باقی لوگ اس میں الیج نہیں تھے لہٰذا عدالت نے جتنا دیکھیں نا جس بندے کو عدالت نے مقدمہ پیش ہوا اس مقدمے میں جو بندے جو پروسیکشن ہوئی اس میں ایک بندے کو الیگی کہا دیا جب آرٹیکل سیکس کا مقدمہ چلے گا کاشیف عباسی صاحب تو پھر آرٹیکل سیکس جو سپیکس سمتنگ ایلس اف ڈیٹ وہ بھی چلے گا آپ اس کو فوکس نہیں کر سکتے شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں پاکستان بیپلز پارٹی جو کہہ رہا ہے کہ آمروں کا ٹرائل ہونا چاہیے ان کو سزا ملنے چاہیے یہ رستے بند ہونے چاہیے صرف ہم ہی سزا جھیلنے کے لیے نہیں ہے لیکن سیلیکٹیو جسٹس ہوگا تو لوگ اس کو نہیں مانیں کہ سیلیکٹیو جسٹس is denial of justice میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ سیلیکٹیو جسٹس سے مراد کیا ہے پانچ ججوں کا بھی نام لیا ہے کہا ہے خرشید شاہ صاحب نے اور نے کہا چالیس سے پچاس شخصیات کو بچا لیا گیا ہے اس پہ میں آؤں گا اس پہ بیعث کرنی ہے ابھی آپ سے لیکن چونی شجاد صاحب نے جو بات کہی ہے کاشیف ایک بات میں آؤٹ آف کانٹیکٹ کہہ دیتا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے لیگلی درست ہے یا نہیں ہے ان کا دیت کیا ہے مجھے ملے دار تو ہانا ہوں میرے شہر میرے ذلک ہے میرے اتحادی ہے لیکن سوال یا کاشف یہ ایک جنس والی بات اگر آپ نے کچھ ماضی میں کسی کا ساتھ دیا تو اس کا ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر اب یہ دیکھنا یہ ہے اور اپنے گلے اپنا گلہ آفر کرنا کہ مجھے بھی ٹرائل کر لو یہ کسی اشارے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ جتنے اتحادی تھے ایک دم سارے دفاع میں باہر نکلے اب امکیم بھی سامنے آگئی ہے کاف لیگ بھی سامنے آگئی ہے آپ کی طرف سے بیانات اس طرح کے لگ رہے ہیں جیسا کہا جا رہا ہے کہ اس سے نکالو جو دوسرے مقدمے میں جانا کسی نے نہیں بارہ اکتوبر میں ہم نے یہ کتن نہیں کہا یہ بات آپ اپنے لفظ واپس لے رہے ہیں اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا ہم نے کہا میں آج بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ سے پہلے کہا کہ بھائی آپ تین نومبر والے فیصلے پہ ان کو سزاد دیں ان کا ٹرائل کریں لیکن اس کو مت چھوڑیں جو پہلے ڈاکٹر سے پوچھا جب اس میڈیکل ریپورٹ کے بارے میں کسوری صاحب تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جی یہ ریپورٹ اگر کوئی بھی پچاس سال کا بندہ آپ لے جائیں گے اس کی ریپورٹ اسی قسم کی ہوگی کوئی ایسی خصوصی چیز نہیں ہے اس ریپورٹ میں میں اکیمہ نے کبھلز مانکارہ صاحب کو لے جاؤں اگر اسپتار ڈاکٹر کیا کرے گا یہ ہی نکالے گا سارا یہ بیگ صاحب پہ یہ نہیں کہنا ہے اس پر کچھ لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ آپ لوگ سیریسلی اس کو کہ مشہرم صاحب پورٹ نہیں آسکتے ہیں بہت بیماری آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں سیونٹی فائی مجھے آج تک نہیں پتا کہ میرا بلڈ پرشور کتنا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے اور میں ایک سوٹلی فٹ میں ابھی بھی سولہ ستارہ گھنٹے کام کرتا ہوں تھی میں ایک نوجوانوں سے چھبی سال کے نوجوان سے زیادہ مضبوط مجھے میرا دنگل پراز میں الٹا کے پر ایک دنگوہ اکسی تھی سیریھ رہی نہیں پھرد ہی سیریھ رہی نہیں پھرد ہی اس بھی پھرد ہی ایک سو بیس بائی اسی ہے جو فٹ این فائٹنگ آدمی کا ہوت اس دیکھیں بار سنیئے میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا کسی کی بیماری کا مزاک اڑانا اسی بیری انفیا بیماری کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کل شیخ اکرم نے بھی یہ کہا کہ یہ فیوجیٹیو فرم لاو ہیں اور انہوں نے جا کے اپنا اے ایف آئی سی کے ہائیڈ آؤٹ میں یعنی آپ جو ہے اداروں کے درمان جو ہے ایک تکراؤ پیدا کر رہے ہیں اے ایف آئی سی پاکستان کا موس پریسٹیجیس امراض قلب کا سینٹر ہے اور وہاں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈ آؤٹ یعنی ان کو ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے سر نہیں لیکن آپ دیکھیں وہ آپ نے جو ان کو کہا وہ ایک علیہ دا بات ہے میں تو میڈیکل ریپورٹ پڑھ رہا ہوں فروزن شولڈر میں جانتا ہوں فروزن شولڈر کیا ہے ایٹ ہیپنس تو پیپا آپ کے کندے میں درد ہوتی ہے وہ بہت سی اور وہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے ایک خاص مومنٹ اس سے زیادہ مومنٹ نہیں ہوتی کمر کے اندر سٹیفنس ہے جس کی ویسے بیک بون کا درد ہے لیکن میں مجھے اس وقت میں وہ وزن زیادہ اٹھا دیا میری کمر میں بھی درد ہوتا میں موک نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سیریس باتیں نہیں ہیں جس پر آپ کہہ رہے ہیں پرابلنس آپ کو بھی ہو جائیں تو پھر میں آکے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی کیا سر آپ نے تو پرانی بڑی عورتوں کی طرح وہ کرنا شروع کر دیا اللہ کرے تینوں بھی ہوئے اللہ کرے تینوں بھی ہوئے میں تو ایک سوال پوچھ رہو آپ سے میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر پوچھ رہو سوال بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو انٹینسیف کے یونٹ پر لکھا ہوا ہے ہی اسٹیل انٹینسیف کے یونٹ مزیدی ہی اس بینگ ٹیکن کر بائی ٹیم اف ڈاکٹرز اور ٹاپ کا ڈاکٹرز ہرٹ کی آٹریز تو پر لیں نا ہرٹ کی آٹریز تینوں ان کی آٹریز چعار ہوتی ہیں تین ان کی کلوز ہیں کہ وہ پر لپن کر اٹریز جی فیر آپ کے سامنے آپ کے ہے جینرل آسو نباز اس سے زیادہ سٹڈی کوئی سوچے پاکستان میں نہیں ہونا اسے دوزر گھنٹے جیمنیزیم گھنٹر جب تائم آیا پندرہ سیکنڈ لگے اس کو جس تو جی فینش ٹیک جی فیر تیک اتنے سیریز اس نے سیٹ تیریز نہیں ہے اسے کلٹی گھنٹے خیلر اس کی بتائی ہے اور قوت نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ یہ رپورٹ آپ جو نوے سائی جہے دیکھ لیں پرسوں اس پر سہر حاصل دسکاشن ہوگی ہمیں تو لوگاپ ہوتا ہے میڈیکل سائنس کا تو ہمیں پتا ہی کچھ نہیں ہے ہمیں گے پرسوں کو میکنی کیا ہے کیا ہے اس کی کیا اس کی ٹیکنکل پوزیچن کیا ہے اس کی ایک جملے پر میں بریک لے لیتا ہوں اس کے بعد ایک صاف سے بھی کچھوں گا اور ایمکیم کے مہمان بھی مارے ساتھ ہیں examination of cardiovascular and respiratory systems revealed no abnormality یہ آپ کی اس report میں لکھا ہے کوئی abnormality, cardiovascular آپ جانتے ہیں کہ دل کے جو معاملات ہیں وہ normal ہیں یہ بھی لکھا ہے اور respiratory جو آپ کی بریدنگ ہے وہ بھی normal ہے تھوڑی سی break لیتے ہیں ناظرین break کے بعد واپس آئیں گے تو یہ پھر یہ جو ایشو بن گیا ہے سیاسی ایشو بھی بنتا جا رہا ہے اس پر ہی بات کریں گے ایک break کے بعد Welcome back ناظرین پرویز مشرف صاحب اور ان پر چلنے والا مقدمہ اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل جو سیاسی جماعتیں ان کی حمایت میں باہر آ رہی ہیں کیا یہ کسی اشارے کی وجہ سے ہے یا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ان کے اقتدار میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں آج وہ دیفیل فٹ اور ڈیم فٹ کے ان کے ساتھ کھڑی ہوں اگر اجازے نے صاحب میں ایمکیم سے ان کا نکتہ نظر جانا ہوں غازی صلاح الدین صاحب آئی صاحب موجود ہیں متحدہ کو ابھی مومنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور الطاف حسین صاحب کا کل کا بیان کہ پرویز مشرف صاحب کو مہاجر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ چلائے جا رہا ہے اور ان کو سزا دی جا رہی ہے غازی صاحب اسلام علیکم والیکم سلام سب پہلے اگر اجازت ہے میں زمنا نے ایک سوال پوچھنوں کہ ای آر بھائی میں آپ کو پٹیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ای آر بھائی بند ہے کراچی میں اور دوسرے لاکھوں میں سنا ہے آپ لوگوں نے بند کی ہے اس کو نہیں جی ای آر بھائی کو اگر ہم بند کرواتے تو آج میں آج میں آپ کے پروگرام میں نہ ہوتا لیکن اگر آپ پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ متحدہ قومی مومنٹ کو ای آر بھائی سے کوئی پرخواش نہیں ہے لیکن صاحب یہ بات کیسے کہ چیف منسٹر اس کی اگر اگر ای آر بھائی سے ہمیں اختلاف ہوتا تو آج میں متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے ان کی نمائنگی نہیں کر رہا ہوں درست فرمایا آپ نے لیکن چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے آپ کے ایک انکر پرسن نے جو باعث ہو کر جس طرح کا پروگرام کیا خود اس کی اپنی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ دعو پر لگی ہوئی تھی ملک ریاض کے حوالے سے جو پروگرام ہوا تھا میں تو گزارش کروں گا آجی رہو صاحب سے اور سلمان صاحب سے کہ بھائی ان کی اپنی کریڈیبلیٹی دعو پر لگی ہوئی ہے آپ اپنے ای آر وائی کی کریڈیبلیٹی کو بچائیں خدا رہا نہیں نہیں صاحب آجی صاحب میں آپ کو عباوت ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کا نکتہ نظر پسند نہیں آتا ٹی وی پر جب آپ کو کسی کا اگر کسی کا بھی اس میڈیا میں ہم نے بہت سے لوگوں کے نکتہ نظر آپ کو بہت پسند ہے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے لیکن جب نہیں پسند آتا آپ ان پر الزامات لگانا شروع کر دیں لیکن end of the day یہ آپ کا پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے ٹی وی بند کرنا آپ کا رائٹ نہیں ہے ٹی ویشن چینلز بند کرنا کیبل سے ان کو اتارنا یہ کسی سیاسی جماعت کیپ کا رائٹ نہیں ہے لیکن اس معاملے کو چھوڑ دیں کہ کسی کی کردار کشی کرنا اگر ان کا پوائنٹ آفیو آپ کو پسند نہیں ہے بہت سے لوگ ہم سے ڈسگری کرتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو پسند آنے بھی نہیں چاہیے آپ سے پسند آنے بھی نہیں چاہوں گا کہ کیا کسی اینکر پرسن کو پولٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی باعث ہونا چاہیے باعث نہیں اپنین باعث ہوتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ اپنین باعث نہیں ہوگا اگر میں کسی ایک چیز کے اوپر جو کائرہ صاحب نے پوزیشن لیا میں اگر اس کے اوپر اپنا اپنین دوں گا ضروری نہیں ان کے ساتھ اگری کروں گا اور جو میں ڈسگری کروں گا آپ کہیں گے کہ آپ باعث ہیں لیکن ایک اپنین ہے اپنین ضروری نہیں 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 ڈسگری کرنا ڈسگری کرنا ایک چیز ہے اور باعث ہونا الگ چیز ہے نہیں صاحب باعث دیکھیں اگر آپ کے چلاب جائے گا تو الگ چیز ہیں اس کو آپ میچ نہ کریں میں ایک سال کا پی ایم ایل این کا بائی کارٹ بگوٹ چکا ان کا خیالتہ میں باعث ہوں پی پلس پارٹی کا بگوٹ چکا ان کا بھی خیالتہ باعث ہوں آپ کا بھی کر چکا مسئلہ یہ دیکھیں آپ کا آپ صافی سے اتفاق شاید نہیں کریں گے لیٹس لیو ایٹا دیکھ صافی کا آپ سے اگری کرنا چیز پر آپ کی ہاں میں ہاں ملانا یا آپ کے اپنین سے اگری کرنا ضروری نہیں ہے اس چیز کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں مشرف صاحب کو مہاجر ہونے کی سزا دی جا رہی ہے یہ بھی آپ نے کہا سر لیکن وہ دو وہ چیف آف دی آرمی سٹاف رہے ہیں پاکستان کی وہ صدر پاکستان رہے ہیں the one single most powerful man in پاکستان وہ اس سب رہے ہیں اس وقت مہاجر ہم یاد نہیں رکھتے ہیں اس وقت ہمیں کسی کی کوئی identity یاد نہیں آتی لیکن جو ہی وہ مشکل میں آتے ہیں ہم مہاجر کا ان کے ساتھ ٹائگ لگا دیتے ہیں isn't that unfair مشرف صاحب کے حوالے سے بڑے کلیر واضح position جو ہے وہ قائد تیاری کلطاف حسین بھائی نے رکھی کہ مشرف صاحب جو ہے وہ ان کو ایز اردو speaking جس طرح جو ہے وہ discrimination کا شکار بنایا جا رہا ہے اس میں آپ اس کی پوری political تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں نوازیف کے حوالے سے دیکھ لیں یا زلفکار علی بھٹو کے حوالے سے دیکھ لیں یا پھر جنرل پرویز مشرف پر آ جائیں یہ کائرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے انور بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے کسوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور میں بھی سامنے بیٹھا ہوا ہوں اتفاق سے ہم چاروں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے ایک کو چھوڑ کر ابھی پیپلز پارٹی میں کسوری صاحب مجھے جانتے ہیں کائرہ صاحب مجھے جانتے ہیں انور بیگ صاحب مجھے جانتے ہیں آج اتفاق سے ہم چاروں ایک پروگرام کے پروگرام میں آپ کے کاشی وبازی صاحب موجود ہیں سہی ساری پیپلز پارٹی اور احمد رضا کسوری صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب کی اور میں قائد تحریک علطاف حسین کے نمائندے کی ایسیت میں آپ کو لگتا ہے کہ اس بلک کی تاریخ میں ہمیشہ چھوٹی قومیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ ایک پولیٹیکل تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں آصف علی زرداری صاحب بھی بیبار ہوئے تھے انفرچوریٹلی آصف علی زرداری صاحب بیبار ہوئے تھے آپ نے کمر کے حوالے سے جو بات کی اور ہستے ہوئے بات کی جو ہے وہ احمد رضا کسوری صاحب کے ساتھ انسانی ہمدردی بھی کوئی ہوتی ہے بھائی چیز ہم نے ہستے ہوئے بات دیکھے دی آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں دیکھے دی اگر ایک ڈاکٹر بیہرے کہتا ہے اس کے سامنے یہ ریپورٹ رکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ایک ایس ایب نارمل ریپورٹ جن لوگوں کی عمر ساٹھ ستر سال کی ہوگی عمومن اس قسم کی چیزیں ان کی ریپورٹ میں آپ کو نظر آئیں گی شاید آج کل جس طرح کے حالات ہے تیس چالیس سال کی بھی ہمارا مقصد کسی کا مزاق اڑانا نہیں ہے سوال یہ ہے یہ فیصلہ ڈاکٹر اور ریپورٹ کا کریں گے ڈاکٹرز اور کوٹ کرے گا دوسری طرف آج ہے جو مہاجر کا معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے مہاجر ٹارگٹ ہو رہے مہاجر ٹارگٹ نہیں ہو رہے کراچی میں جو ہے جس طرح ڈسکرمنیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے اردو اسپیکنگ طبقے کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں جس طرح جو ہے وہ ہلکا بندیاں کی گئی ہیں اس سے پورے مہاجر مہاجر اور اردو بولنے والے سندھی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی کہا ہے تو بھائی سندھ ون اور سندھ ٹو رکھ لو اور پرویز مشرف صاحب کو بھی اسی کانٹیکس میں انہوں نے دیکھا ہے میں آپ واپس آتا ہوں آپ کے پاس اس آرگومنٹ کے ساتھ زیاو الحق صاحب بھی تو پنجابی نے بالکل مہاجر تھے شاید پرویز اس پنجاب سے جال اندر سے ہے تو مہاجر تھے مہاجر تھے پرویز مشرف صاحب مہاجر ہے بیس اقتدار اس ملک میں مہاجروں اگر کہا جائے ان کو اس ٹیک لائن کے ساتھ دیکھا جائے کیا پورے پاکستان کی تاریخ ماضی حال اور مستقبل کو اب مہاجر نون مہاجر کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا بیس اپ پرویز مشرف صاحب کو بھی تاریخ مہاجر رنے کے لیے کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ایسنک لائنز پر نہیں جانا چاہیے دیکھیں بات ہم جنرل مشرف کی کر رہے ہیں کاشیف میں بڑی سیری سی بات کرتا ہوں بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا جو بھی تھا ان کو ہینک کیا گیا بایا ملیٹری ڈکٹیٹر اس کے بعد میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالا اٹک میں ڈالا کراچی جیل میں ڈالا جہاز کے اندر چین کے ساتھ بام کے بٹھا کے رکھا ایٹھرٹی ٹو تھاؤزن فیٹ وہ بھی ایکسپٹیٹ ہوا پھر شباز شریف کو جیل میں ڈالا پھر محترمہ شہید کی شہادت ہوئی آل ڈیس ٹھنگز ہیپنڈ دوری ملیٹری ڈکٹیٹرز رول پھر اب دو زرداری صاحب ڈسنٹ لائک می بٹھ ہی وزن جیل ٹھیک ہے نا ہسٹری ہے پاکستان کی تاریخ ہے پاکستان کی وائل ہی وزا پریزڈنٹ ان کے پاس امیونٹی تھی نہیں ٹرائلٹ ہوا اب وہ اترے now he's facing the courts again سو میرا کہنے کا مقصد ہے کانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے اور جب آپ ملیٹری اچیف بن کے اور آپ اور پھر آپ پہ اگر ایسا کوئی کیس چلتا ہے میں سمجھتا ہوں جو میں I don't know جنرل مشرف پرسنلی پت جو ہم نے بات سنی ہے he's a brave man I'm sure اگر وہ بیماری ان کو ہوئی ہے okay good enough بیماری چھوٹا لیکن یہ جس طرف debate ہم لے گئے ہیں اس ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ he should and I think he will face the courts or let the courts decide okay اگر کوئی اس کے اندر better ہے جو بھی ہے I mean یہ لوگ دیں گے نا نام let the court decide تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ court میں یہ معاملہ ہے court کو فیصلہ کر لینے دیتے ہیں let the court do the فیصلہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو court کے ریمو کرم پہ چھوڑا اس نے فیس کیا سب کچھ the point what I'm trying سٹاف اور صدر پاکستان اس وقت کے ان کے نیچے زرفقار علی بھٹو کو فانسی دی گئی ایک مہاجر اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں بے نظیر بھٹو کو ملک سے باہر نکالا گیا نواز شریف کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا گیا آسل علی زرداری جیل میں ان کے کارکنوں کو فانسیاں کیا کچھ نہیں ہوا اور اب ہم مہاجر اور نون مہاجر کی بیش 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 گشب یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑی طاقتور آثورٹی پاکستان کی فوج گینی جاتی ہے تھی اور ہے جنرل مشرف اس فوج کے سربراہ رہے ہیں ایک مہاجر اس لیول پر الیویٹ ہوا ہے ایک نہیں ہوا بے شمار ہوا ہیں پاکستان کی بیروکریسی ٹاپ بیروکریسی طاقتور بیروکریسی گردو سپیکن رہی ہے اور آج بھی ہے آج بھی ان میں بہت سارے لوگ موجود ہیں یہ بات آج بھی گوورنر سندھ گیارہ سال سے ایکسٹر آرڈنری ہے پاکستان میں آج تک کسی زمبے کا گوورنر گیارہ سال سے نہیں رہا چار حکومتوں کے ساتھ مسلسل چلے ہیں اور آج بھی اگر پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کوئی ذاتی کا ایسی ہے تو پیپلز پارٹی نے تو آفر بار بار کیا کہ آئے ملکے کامٹ چلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں چلے ان کا اپنا آہ کا انہوں نے کہا نو بٹ یہ بات اس طرح کہنی اور اس کو ایکسر ایکسولائیڈ کرنا اور اس کے ساتھ پھر چیزیں اور لگا دی نہیں اگر آپ کو ہلکہ بندیوں پہ ایشو ہے تو ہلکہ بندیوں پہ ایشو تو پتھانوں کو بھی ہے پشتو سپیکنگ کو بھی ہے اور آپ سارے اردو سپیکنگ کے نمائندے نہیں ہیں اردو سپیکنگ پیپلز پارٹی میں بھی ہے جماعت اسلامی میں بھی ہے جب اس میں سنی تحریک میں بھی ہے پیٹی آئی میں بھی ہے پیٹی آئی میں بھی ہے پیٹی آئی میں بھی بزارش یہ ہے اوکی مجیلیٹی اگر آپ کے پاس مسلم لیگ نواز میں ہے سندھ کے اندر فانکشنل ان کو بھی اعتراض ہے ہلکہ بندیوں پہ پنجاب میں ہلکہ بندیوں پہ ہمیں اعتراض پیٹی آئی پہ اعتراض عدالتوں نے فیصلے دے کے وہ سیٹسائیڈ کر دیئے ہیں اب نئے آپ کے ہاں تو یہ سندھ میں ہوا کہ وہاں تو کانون ہی سٹیک ڈاؤن ہو گیا اس کی کچھ شکے سٹیک ڈاؤن ہو گئی اب دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن اس پہ اپنی حد بندی کرتا ہے ہم نے تو ہر دور میں کاشیف صاحب ہم سے تو الیکشن چین لیے گئے لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف باتیں نہیں کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سندھیوں کے ساتھ یہ پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بینی حسن صاحبہ نے آج بھی اور دوسری بار جب 18 اکتوبر کو واپس آ رہے تھی اسے ایک دن پہلے کی پریس کانفرنس پر نے کہا تھا دیکھیں سندھی پر پرائیم منسٹر کو لٹکا دیا جاتا ہے پنجابی پرائیم منسٹروں کو ملک سے باہر بھیجھ دیتا ہے یہ آپ کی طرف سے بار بار یہ نعرے لگائے گئے ہیں بار بار نہیں میں غازی صاحب آتا ہوں آپ کی پاس ایک سیکنے میں ایک بات کہی بات ترست ہے میں تھوڑا گزارش بین نظیر بھٹو نے لاہور اور لارکانہ کا ذکر بھی کیا تھا بلکل کیا تھا وہ جو کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ان کے اوپر ایک اٹیپٹ کا اور جنرل اور میاں نوازریف صاحب کے خلاف کیس تا عدالت میں ان کو عدالت نے جانے دیا ان کو حکومت نے فیسلیٹیٹ کیا اچھا کیا ہم یہ نہیں کہا رہے کہ غلط ہوا لیکن میرا سوال صرف یہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے ایشو کاشف صاحب یہ ہے کہ اس کو مہاجر اور مقامی کے ایشو میں لے کیا نا اب اس ملک اندر کوئی مہاجر نہیں ہے کیا میرے بھائی جب تیسری نسل یہاں پیدا ہوں گے وہ بھی مہاجر ہے یار بلکل درستہ اب اس سے آگے نکلیے اور اگر آپ کو اگر آپ کو اسمی سیٹی کی بنیاد پر حقوق کا ایشو ہے تو سب سے زیادہ حقوق آپ کے پاس ہے اگر آپ کا یہ کلیم ہے کہ ہم 98% یا 90% ہم ریسورس جنریٹ کرتے ہیں کراچی سے تو that is not because of کراچی that is because of whole پاکستان because of your gateway اور آپ کے ہاں سے چیزیں ایکسپورٹ اور امپورٹ ہو رہی ہیں وہاں سارے بینکس اپنے ٹیکس فائل ریٹرز فائل کرتے ہیں انشورنس کبنیوں کرتی ہیں ملٹی نیشنل کامپنیز کرتی ہیں اور ریونیو سارے ملک کا ہے اکٹھا اس لیے وہاں ہو رہا ہے that is hub اور آپ کو یہ کہیں کہ because of us اگر تو کراچی کی وجہ سے سارا ہے تو پھر تو بات بنے گی ایسے نہیں آپ کے پاس فورم موجود ہے اس فورم پر بات کیجئے ہم سے تو الیکشن ہمیشہ چینے گئے آج بھی چینہ جا رہا ہے ہم نے تو اعتراض نہیں کیا ٹھیک چلیں اس ایشو کو یہاں میں چھوڑا میں ایک ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نواز شریف صاحب شباز صاحب محترمہ میں بینگا لیڈی یہ سب جیل گئیں زرداری صاحب مشرف صاحب سب جیل گھر پہ سر سر کلاب جیل ہے سر کلاب جیل ہے یہ کمال ہے دیکھیں نا سر کلاب جیل ہو پہ رہا جیل تو دیکھی نہیں ہے کہ جیل ہوتی کیا ہے یہ نواز شریف ہوتی جیل میں رہا ہے خولیاں بنائی گئے ہیں ان لوگوں کے لئے مشرف صاحب کو جیل جانے کیوں نہیں جا سکتے ہیں یا کیوں نہیں جانا چاہیے یہ جب معاملہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں اٹھا تو انٹرم گورنمنٹ کا جو مسٹر فنٹیر انٹرم گورنمنٹ سے کہا کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ذلکالی بھٹو کوٹ اکپا جیل میں رہے نواز شریف اٹک جیل میں رہے یہاں دیزنز اف ٹیرس جو ہیں they are in the jails اور ان کی اگر وہاں بھیجیا ان کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ will be scarily responsible if anything goes wrong therefore for his personal security اس کا مطلب آپ سے کسی سیاستدان کو جیل نہیں جانا نہیں اٹک جیل میں اٹک چلے جائے بہت پروٹیکٹڈ ہے بہت پروٹیکٹڈ ہے ماہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جواب دے کہتے ہیں اٹک کیلے چلے جائے نیان صاحب رہے ہیں نیان صاحب رہے ہیں میں تو آپ کو جو ڈیبیٹ ہوئی سینٹ کے پر اس کو تسکہ کر رہا ہوں میجر اپنا جو ملک حبیب جو کنٹیر مرسل تھا اس کی تقریر ہے اٹھ دی فلور آف دی آوس اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے سر کہ کیا پرویز مشرف صاحب کے علاوہ دوسروں کا نام آئے گا آپ لائیں گے جب یہ مقدم آگے چلے گا کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلے شخص کو سزا نہیں ملنی چاہیے ادھر بھی سزا تو ہوگی ان کو بھی ہوگی نہیں ہوگی ہمارا تو سوال یہ ہے کہ اکیلے بندے کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے جس کے اندر جو آئین کہتا ہے وہ کریں آئین کے پر تابق کریں یہاں آرٹیکل چھے وان جو پہرہ وان اس کے اوپر صاحب فوکس ہے لہٰذا جاندہ مشرف پر سنگل آؤٹ کر دیا آرٹیکل سکھ دو پر کوئی نہیں جا رہا ہے دو پر کوئی نہیں آ رہا وہ تمام جنہوں نے اس کی حمایت کی قدد کی جس میں تین میجک ورڈ ہیں ایڈر بیٹر اور کلیبوریٹر اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معامل اور مددگار اتنے ہی گناہگار ہیں جتنا کہ پرنسپل ایکیوز پھر جو بارہ آرٹیکل بارہ ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی لوگ کی اپلیکیشن لیکن جہاں سورچن اور ایبروگیشن ہے اس کی اپلیکیشن ہے تئیس مارچ نائنٹین ففٹی سچ سے ٹیک تو چیز یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو نہیں جاتے وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑے پرزہ نشینوں کے نام آتی ہیں پندورا باکس کھلتا ہے ہم نے جو ورک آؤٹ کیا اور سچ کیا اس نے چھ سا سا آدمی جس میں فوجی جنرل بھی ہیں بیرو کیاڈ بھی ہیں وہ جنہوں سیونٹین امینمنٹ پاس کی وہ ہیں اس میں اسی ججز ہیں جو حاضر حاضر ججز ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے او تھری انڈر پی سیو دیو آل فال انڈی کیٹیگری آف ایڈر کلیبریٹر اینڈ اسی بیٹلز تو کیا اگر یہ نہیں ہوتا یہ جو بیل ہے نا اس مقندر کی بیل یہ مجھے مڈیرے چٹھتی یہ کاشف چھوٹی سی یہ جنرل مجھے دیکھیں نا ایک بات ذہن میں رکھئے جنرل مشرف نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وردی میں آرمی چیف کے طور پر امرجنسی لگائی کون تھے وہ لوگ کس ادارے نے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو وردی میں رہنے کی وردی میں رہ کے صدر بنے کی چیف ایگزیکٹیو بنے کی اور آرمی چیف رہنے کی اجازت دی تھی کون لوگ تھے عدلیہ تھی چادی افتخار چادی افتخار صاحب تھے آیا آگور دی کیس اس حیثیت میں آپ مجھے بتاؤ ایک بندہ یونی فارم میں نہیں یونی فارم میں بیٹھا ہوا ہے سیاسی کیس ڈیسائیڈ کر رہا ہے پاکستان کی ساست ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور صدر ہاؤس میں سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور پاکستانی فوج کے ایشو ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو کیا آپ ان کے ہیٹس کو اس کی ساری حیثیتوں کو اللہ اللہ کر سکتے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے اس میں پھر سترمی ترمیم بھی ہوئی تھی سترمی ترمیم ہوئی تھی پھر اٹھارمیم بھی ہوئی تھی پھر انیس بھی ہوئی تھی بھائی سترمی ترمیم اگر پارلیمنٹ اس کو سانکشن کر دے تو ٹھیک اس میں تب میان آشی کا انام آتی ہے بیٹر میں وہ جنرل زیاوالحق کا مو بولا بیٹا تھا اور وہ وہاں تھی اور پھر جناب یہ جتنے وہ جو تھی مجلس شورا زیاوالحقی جس میں اپنا یوسر رضا کے لانی جعوید حاشمی اپنا آفدہ حسین فقر امام یہ سارے اس پنیری ہے زیاوالحقی لگی یہ ایک بات یہ ہے اس وقت جنرل مشرف کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے ہم اس کی ذات یہ قصوری صاحب کا اپنے موقع ہے جنرل مشرف کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف نے جو کچھ کیا وہ کرنے کا اختیار دینے والے کون تھے انہوں نے کس قانون کے تحت وہ اختیار دیئے تھے اور اگر اس نے جنرل مشرف نے اپنی اس حیثیت کو میس یوز کیا اب یوز کیا تو پھر وہ لوگ بھی ان کو جو اختیار دینے والے تو وہ زماعہ تو آپ یہ کہتے ہیں یا ساروں کو پکڑے غازی صاحب نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو یا نہ پکڑے میں کہہ رہا ہوں سب کو پکڑے سب کو پکڑے برنہ برنہ سب کو پکڑنے بس یہ تو پکڑے گئے نا باقی ان کو پکڑے غازی صاحب یہ سوال نکتہ یہ اٹھا ہے بار بار کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے جسا آپوزیشنی بہت سی جمعاتا ہے پھر ڈکلنے کسی کو نہ دیں لیکن یہاں پر اتنا مڈی کر دیا گیا پانی کو یعنی ہم کنفیوجن اتنی پھیل رہی ہے دیکھیں وہ بھی پکڑا جائے گا پندوراس باکس کھل جائے گا پھر تو وہ پوجی بھی آ جائیں گے پھر تو جاجے بھی آ جائیں گے پھر تو سیاستار بھی آئیں گے مٹی پاؤے دیتے کیا ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں مقدمے کو کھنچ کریں اپنا چونزی صاحب کا فلسفہ ہے مٹی پاؤت لوٹی کھو کون خوف زدہ ہے اس سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر پندوراس باکس کھلتا ہے تو پندوراس باکس کھولو اگر اس میں چیف جسٹس صاحب کا اس کا رول ہے اور باقیدہ اس کا رول ہے اور صاحب کا آرمی چیف آف اسٹاف کا رول ہے تو سب کو لے آؤ جتنے پولیٹیکل لوگ تھے ان سب کو لے آؤ اور صرف ایک مشرف سزاوار نہیں ہوگا اس میں تو ایک لمبی لائن ہوگی ہم تو جو ہے وہ تین والے اقدام کی جو بات نہیں کرتے ہم تو بارہ اکٹوبر انیس سو نینانوے کی بات کرتے ہیں جہاں سے افتدا ہوئی تھی غازی صاحب ایسے غازی صاحب ایسے گرمی مشرف کے ساتھ اگر کسی بندے نے کھڑا ہونے کی بات کی ہے ہم تو کسی سیاسی جماعت نے تو چول بھی شجاعت نے کی ایک پنجابی رکھی ہے نے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے کہا ہے کہ جنرل مشرف نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس میں ساتھ ہیں ہمیں بھی ٹرائل کریں یہ ایک پنجابی کی طرف سے بات آئی ہے اور کسی جماعت نے نہیں کی پھر آپ اس کو اتھنک لینٹ میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پھر اتھنک لینٹ میں بات ہو رہی کر رہا ہے کہ کسی جنرل کو کائن سے دارے کر دی آپ یہاں کا پہنچ ہے کہ پنجابی نے بات کی ہے مہاجر رنج سے نہ دیکھیں اس کو سیاست ہے اس کو سیاست رہنے دے سیاست رہنے دے اس کو کاشف دیکھو کہ 1973 میں جب یہ کانسٹویشن بنا ایم شور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی جس میں کسوری صاحب بھی تھے کسی وزڈم کے تحت آرٹیکل سکس ڈالا ایسے ہوائی فائر تو نہیں کی بڑے اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ بیرسٹرز تھے جنہوں نے یہ کانسٹویشن بنا ٹھیک ہے نا جس میں آپ بھی تھے اور یہ 1973 کانسٹویشن میں ڈالاو ہے پوائنٹ یہ ہے کہنے کا میرا خیال ہے it is time now to decide کہ پارلمنٹ سپریم ہے یا کوئی اور سپریم ہے یا صرف سیاست دان جیل جائیں گے یا سر جیل جائیں گے اگر کچھ نہیں ہونا یہ بھی کہیں گے لے اور اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آرٹیکل سکس کو کانسٹویشن سے ڈیلیٹی کر دو دیلیٹی کر دو یہ ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو گناہگار ہے جو قانون آئین کا وائلہ ٹرک کوئی بھی ہے وہ جج ہے جنیل ہے سیاست دان ہے میڈیا پرسن ہے وہ آنسر ایبل تو لا ہونے چاہیے اور یہ کانسٹویشن کو جب پاس کیا گیا تھا کسوری صاحب اچھے اچھے منجھے وے لوگ ڈیڈیکیٹیڈ لوگ پارلمنٹ میں بیٹھے وے تھے ان کو پتہ ہی یہ بھی پروگرام سے پہلے نام لے رہے تھے ان لوگوں کے میں یہ سمجھتا ہوں we have to respect the law the constitution and the parliament کسوری صاحب میں سوال سننے صاحب مجھے یہ نظر آ رہا ہے چودی شجاعت حسین صاحب کی بات کر رہے بڑا it takes a lot of courage to say that بڑا حمد پکاک لیکن مجھے پھر بھی اس بیان میں سیاست زیادہ نظر آ رہی ہے honesty کم نظر آ رہی ہے میں I would be the first one to appreciate him ان کی تعریف کرتا اگر مجھے ہی نظر آتا کہ وہ صرف honest political wisdom کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر سر سیاست زیادہ ہو رہی ہے سیاست کے تیت بھی گردن بیرل اس میں دینا خاصہ مشکل کام ہے سر یہ پچھو اگر اشارہ آئے تو اسان کم ہے پچھو اشارہ نہ ہو اگر مشکل کام ہے اگر پیچھے سے اشارہ آ گیا پھر تو مجھے تو یہ پیچھے سے اشارہ ایکٹیویٹ ہوتا نظر آ رہا ہے بہت سے لوگ جو کہہ رہے تھے جی فوج پیچھے آئے یا نہیں ہے یہ بہت یہ سیاسی جماعتوں کا فرنٹ فوڈ پہ آکے کھیلنا اس سے دیکھ کر لگتا ہے کہ پیچھے اشارے شروع ہو گئے آنے یہ لگتا تو ایسے ہی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی ایک برادی ہے جانلسٹ کی آپ کے کوئی اللہ بچائے کھوسو پر پکڑ لے شکار پر سارے آپ کٹھے ہو جاتے ہیں ہماری لائرز کے برادری ہے ہمارے لائرز کے ساتھ کوئی پلیس والا زیادتی کر رہے یا جاجی زیادتی ہم سارے کٹھے ہوئے تھے اسنا فوج بھی ایک برادری ہے وہاں جب آج کل آپ مبارسل عقمان صاحب کا پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ فیصلہ بات نہیں ہوگا ٹھیک کر رہے غلط کر رہے لیکن ہمارے اپنے لوگ آپ کرتے تھے اب دوبارہ شروع ہم اپنی کلاس کے بارے میں بات کریں ہم لوگوں کے بٹی نہیں ڈال رہے ہیں فوج بھی ایک برادری ہے جہاں ایک دفعہ آدمی شامل ہو جائے تو نہ وہ بلوچی رہتا ہے نہ پتھان رہتا ہے نہ سندھی رہتا ہے وہ کومڈیٹ ان آم ہوتا ہے جن کا فلسفہ ہے غازی یا شہید اور ان کا مرنا جینا سا جائے آپ کی طاقت جو ہے آپ کی طاقت ہے آپ کا کلم ہماری طاقت ہے ہماری زبان اور اس برادری کی طاقت ہے بندوق پھٹ ڈرہ رہے ہوں میں تو میں تو میں تو حقائقی بال انفرنسز آپڈاکر ہے وہ اپنی نہیں ہے میں صرف فیکس کی ذات بات وہ بندوق ان کی نہیں ہے وہ بندوق وہ ریاست پاکستان کی ہے بریک کے بعد کاریہ صاحب اس کا جواب دی جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ان کی آر پر بندوق ہے کیا وہ بندوق ریاست پاکستان کی دیوی نہیں کیا اس کو چلانے کا اختیار میں بریک کے بعد دیستے ہیں ریاست پاکستان کا ہے وہ کسی ایک ادارے کا یہ ایک فرد کا ذاتی اختیار دیکھیں آپ کے آپ کے جنرلسٹ نے term use کی اپنے ٹرائی کا آپ لوگوں نے ایکٹر کی ٹرائی کا کیا ہے کہ پریزنٹ پرائی مسٹر اور چیف آرمی چیف حالانکہ ٹیکنکلی میں جائے لائل مو بھی چاہیں تو آرمی چیف is a head of only and a light department he's not a government government is a defense secretary لیکن آپ کے آپ کے لوگوں نے اپنی کلم سے کیا لکھا حالات کے تحاظر میں یہ بات ہوتی نہیں ہے بار سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں بات کرتی ہیں they feel کہ یہاں جو سامبازہ جوکر ہے اصلی لوگ راوڑ پر ڈیو بیٹھے ہوئے لیکن بات ہے یہ کتنا غلط لفظ استعمال کرتا ہے یہ بڑا انفورشنل میں میں بریک سے پیسٹ کرتا ہوں اس بات پہ میں خود بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں جی اس بات پہ بات یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے کمال کے لوگ پیٹھے ہوتے ہیں آپ اس پہ بات دیجئے جواب دیجئے میں صرف اتنی بات کہوں گا کشب میں سوال اس کا جواب دوں گا بعد میں لیکن بات یہ ہے کہ ہاں پاکستان میں ایک طویل عرصہ ایک طویل عرصہ کی وجہ سے ادارہ کے یہ بات درست ہے کہ باہر سے آنے والے وزیر خارجہ ہوں یا باقی ان کے ساتھ وہ جاتی ہیں وہ جاتے ہیں جی ایچ کیوں میں لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ بہرل بہت سارے سوال اٹھاتا ہے اس کو بھی بھی دیکھیں ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیتے چاہیے میں تو اقیقہ ایک بریک کے بعد واپس ساتھ ویلکم بیک ناظرین سار اگر اجازت دیں میں کراٹی سے شروع کروں یہ جب سیاس صاحب کلیٹر سائز کر رہے ہیں اس سارے ایشیو کو یہ بات درست ہے قاضی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو کاشف بھائی میں ابھی یہاں پر ٹکر پڑ رہا ہوں کہ سندھ کے مختلف شہروں میں اے آر وائے کی نشریات جو ہے وہ بند کرا دی گئی ہیں ٹھیک تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں آج جو موجود ہوں متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے موجود ہوں اور میں آپ کی نشریات بھی دیکھ رہا ہوں اور میں نائن زیرو پر موجود ہوں میں تو اسلام بات بیٹھا ہوں میں تو کراچی کے اور سندھ کے پولیٹیشنز کی ٹکری پڑھوں آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے بلاول مٹو زرداری صاحب نے بھی اس کی مضمت کی ہے تو آج میں موجود نہ ہوتا بلکل ٹھیک میں تو کہہ رہا ہوں بلاول مٹو زرداری صاحب نے مضمت کر رہے ہیں تو چلائے جا رہے ہیں چیف منسٹرز ہند نے نوٹس لے لیا ہے انفرمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبرستی بار کرنا تو آپ کے سارے حکومتی ہیں ان کو زیادہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کرسل میں بیٹھ کے بات خیر آپ کا نکتہ آ گیا کہ آپ کے نائن زیرو پر نشریات چل رہی ہیں ہمارا نکتہ بھی آ گیا کہ ہماری بہت جگہ پر نشریات بار کر رہی ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کاشف میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ مسئلہ وہ وقت کم ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ چل رہی ہیں ہمارا ماننا ہے کہ بہت جگہ رک گئی ہیں پلٹیسائز کرنا اس ایشو کو مہاجر ایشو بنانا نون مہاجر ایشو بنانا سیاسی جماعتوں کا باہر نکلنا کہ یہ ٹھیک ہے اس ملک کے لئے جو جمہوریت مضبوط کرنے کے لئے کسی ایک سمت میں چل رہا ہے غازی صاحب آپ نے بات کی مہاجر اور نان مہاجر ایشو بنانا کیا ٹھیک ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک حکمرانوں نے ابھی تک تاریخ سے تباصل نہیں کیا بنگلہ دیش کیوں بنگلہ دیش بنا کہ وہاں کے منڈیٹ قوم نے تسلیم نہیں کیا میں مشرف کانٹیکس میں پوچھا جو لگا اس کے بعد بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے اس کانٹیکس میں میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میری بات بھی سننے کی کوشش کریں میں بھی تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب اللہ ہوں ٹھیک ہے میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے ستر سے میں نے ذلفکار علی بھٹو سے علطاہ حسین بھائی تک کی سیاست کا جو میں شاگرد رہا ہوں اور آج بھی شاگرد ہوں اور قبر کی لہت تک شاگرد رہوں گا طالب اللہ ہوں میں سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا بلکہ ٹھیک میں اجازت میں اس کا جواب تو یہی بات ہوگی تاریخ سے سبق حاصل کریں بہت سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی ایک تو ان کا یہ نکتہ بھی بالڈ ہے لیکن یہ بھی سبق حاصل کریں سر کہ جب ہم نے اس طرح کی چیز کی اور کسی کو جانے دیا تو آگے مشکل میں پھر جمہوریت ہی پڑے گیا دیکھیں یہ بات درست ہے کاشف میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کورٹ میں وہ لاؤس ٹائک جس کی بنیاد پہ سارا ہنگامہ ہے وہ لاؤس ٹائک ڈاؤن کر دیا ہے بات کام ٹو دا مشرف کانٹیکس میں چلے کیونکہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ آپ آج بھی حکومت کا حصہ ہیں آج بھی آپ کے گورنر بیٹے ہیں اور گیرہ سال سے بیٹے ہیں اور ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں سو یہ جو ہے الیکشن کے وقت میں آکے اس طرح صرف جو اکسانے والا عمل ہے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے یہ میری رائے دوسری قضارش یہ ہے کہ جنرل مشرف کے عمل میں بلا شبہ جنرل مشرف اس مولک کے سربراہ رہے چیف ایگزیکٹیو رہے موسٹ پارفل منہ اف دا کنٹری رہے آج اگر وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں آج ان کو اگر ان کے خلاف کیس چلا ہے تو میں جو کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا میری جماعت کہتی ہے انہوں نے غلط کیا انہوں نے قانون آئین توڑا ان کو سزا ملنی جائے لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ ان کا ٹرائل فیر ہونا چاہیے فیر ٹرائل رانچی سب کوککلی میں سمجھتا ہوں کہ جی ہی ویل ہی کلین چٹ فرم جس کورٹ انشاءاللہ سی ویل ہی ویل کم آؤت از ای درائی کلین پولیٹکلی درائی کلین پولیٹیشن ویل ہی دیموکراتی کردنشل سمجھتا ہوں درائی کلین سر اینر اطلی ہوگا تو درائی کلین نہیں ہوگی میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب اللہ ان کو صحتیابی دے انشاءاللہ اور فٹا فٹ جائے کورٹ میں